اسلام علیکم سسٹی میں ورلڈ جوگرافی کا ہمارا لیسن ہے لیسن نمبر 3 کائنڈز آف میپ اس میں ہم نے کل میپس کی ٹو کائنڈز پر لی ہے آدم اس کی ریمیننگ کائنڈز کی ریڈنگ کریں گے اس کا ان تھرڈ اس کا ٹائپس ہیں میپ کی فیزیکل میپ جیسے کہ آپ کو نام کو سہی پتہ ہے فیزیکل یعنی طبعی تھی کہ جو قدرتی طور پر زمین میں پائے جاتے ہیں فیزیکل میپ شو فیزیکل فیچر آف پلیس سچ از دا ماؤنٹین پلینز لیک ان ریور ایکس اکٹرم جی کے فیزیکل میپ میں وہ ہمیں کیا شو کرتا ہے وہ ماؤنٹینز پہاڑ چھوٹے پہاڑیاں میدان دریاں وادیاں اور باقی زمین کے جو لینڈ فارمز ہوتے ہیں وہ فیزیکل میپ میں شو ہوتے ہیں ادھر لینڈ فارمز سے کیا مطلب ہے جیسے کہ ڈیزرٹ ہو گیا فورسٹ ہو گیا آئی لینڈ ہو گئے سی زون سی ہے پلیٹوز ہیں یہ سارے آدھر لینڈ فارم میں آتے ہیں ڈیفرنٹ کلرز ان شیڈز آر یوز تو شو پرمنٹ فیزیکل فیچر جی ڈیفرنٹ مختلف رنگوں اور شیڈوں کے ذریعے سے جو طبعی خصوصیات ہیں وہ جو مستقل طبعی خصوصیات ہیں ٹھیک ہے ان کو آئی لینڈ کیا جاتا ہے ان کو شو کرنے کے لیے مختلف رنگ اور ان کے شیڈ استعمال کیے جاتے ہیں جرنلی بلو ایز یوز تو شو ووٹر باڈیز گرین ایز یوز تو شو پلینز ایریا اینڈ براؤن ایز یوز تو شو ماؤنٹین ٹھیک ہے مختلف فیزیکل فیچر کو شو کرنے کے لیے ظاہر کرنے کے لیے ان کو مختلف رنگ آسائن کر دی گئے جیسے بلو رنگ ٹھیک ہے نیلا رنگ ہے پانی کے لیے پانی کے جتنے بھی اجسام ہوتے ہیں ان کے لیے آئیز لینڈ ہو گیا لیک ہو گیا سٹیم ہو گیا ریورز ہیں سی ہیں اوشین ہیں ان سب کو شو کرنے کے لیے بلو کلر یوز کیا جائے گا زمینی ایریاز فلیٹ ایریاز ٹھیک ہے یا فورسٹ وغیرہ پارک کے لیے گرین ٹھیک ہے جہاں درخت ہوں گے ان کو گرین شو کیا جائے گا کیونکہ پلینز میں ہی فیلڈز وغیرہ بھی آ جاتے ہیں کروپس وغیرہ کے لیے گرین کلر یوز ہو گا پہاڑ چھوٹے چھوٹے پہاڑیاں پتریلی علاقے ٹھیک ہے جو روکی فیلڈز ہوں گے ان کو شو کرنے کے لیے براؤن کلر یوز کیا جاتا ہے ون شوٹ سی فیزیکل میپ ایف ون وان ٹو نو دلوکیشن آف ماؤنٹینز رینج پلینز ایریا اینڈ ڈیزرٹس ہمیں فیزیکل میپ کی ضرورت جب اگر ہم نے کوئی فیزیکل لوکیشن ڈھونی ہے جیسے کہ پہاڑوں کے پہاڑی سسلوں کا دیکھنا ہے میدانی علاقوں کو دیکھنا ہے یا سہرائی علاقوں کے بارے میں جاننا ہے ان کے بارے میں دیکھنا ہے تو ہم فیزیکل میپ کو دیکھ سکتے ہیں فیزیکل میپ آف پاکستان پاکستان کا فیزیکل میپ شو کیا رہا ہے آپ کی بک میں دیکھیں اس میپ میں سارے فیزیکل فیچر شو کیے گئے ہیں آپ اور سے دیکھیں پہاڑی ایریاز نظر آ رہے ہیں اس میں ٹھیک ہے پلینز شو کیے گئے ہیں کہ میدانی ایریاز کہاں پر ہیں اس کے علاوہ ڈیزرٹس شو کیے ہیں کہ پاکستان کے کون کون سے اس میں ڈیزرٹس آ رہے ہیں اسی طرح ہیلز اور ماؤنٹینز ریورز شو کیے گئے ہیں جو بلو لائنز آپ کو نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے یہ ریورز کو شو کریں کہ کہاں سے یعنی یہ دیکھیں آزاد جمہو کشمیر سے ہوتے ہوئے بہت باریک لائنیں جو نظر آ رہی ہیں آپ کو یہ سارے ریورز کو شو کریں اس فیزیکل میپ کو آپ تحان سے دیکھیں اس میں آپ کو ریورز کی لائنز آریبین سی شو کیا گیا ہے ٹھیک ہے ریورز ہو گئے ماؤنٹینز کے اغانستان اور پاکستان کے بیچ میں جو ماؤنٹینز ہے ایران کے یہ سارے اس میں شو کیے گئے ہیں گرین پارٹ یہ پلینز ایریا کو شو کریں براؤن جتنے بھی ہیں یہ ماؤنٹینز اور ہر کو شو کریں ایک اور میپ کو دیکھا رہی ہوں فیزیکل میپ اس سے آپ کو اور کلیئر ہو جائے گا فیزیکل میپ کو سمجھنے میں یہ ریکھیں یہ ایک ساؤتھ امریکہ کا ساؤتھ یورپ کا ایک فیزیکل میپ شو کیا گیا اس میں انہوں نے ڈیفرنٹ کلر شو کیا گرین جو ہے وہ شو ہو رہا ہے لو لینڈ کیلئے اورنج اور براؤن جو یوز ہو رہا ہے وہ ہائی لینڈ آف ہائر کیلئے جیسے ریورس ٹیمز وغیرہ لیک کے وہ مارک کرنے کے لیے بلو کلر یوز کیا گیا یہ ہے ایک اور فیزیکل میپ فیزیکل میپ میں شو ہوتا ہے ڈیفرنٹ ہیلز ماؤنٹین ڈریور ویلیز اور اڈر لینڈ فرم میپ کی فورت کائنڈ ہے روڈ میپ روڈ میپ شو روڈز ہائیوے ریلویز اور اگر ایمپورٹن ڈکوشن لوکیشن آف این ایریا سچ اس ہاؤسپیٹلز ایرپورٹ پارک پرومینت بیلڈنگز ایک سیکٹران ٹھیک ہے روڈ میپ جیسے کے نام سے آپ کو زائر ہے کہ یہ کس چیز کو ظاہر کرے گا یہ مختلف سڑکوں کو ہائیویز کو جو بڑے سڑکیں ہوتی ہیں ریلوی ٹریک کو اور دوسری اہم جو لوکیشن ہے کسی علاقے میں جو اہم مقامات ہیں جیسے کہ ہاؤسپیٹلز ہو گیا ہیں ایرپورٹ ہو گیا پارک ہو گیا اور جو خاص مخصوص بیلنگز وغیرہ ہوتی ہیں ان کو روڈ میپ میں ہی شو کیا جاتا ہے روڈ میپ are most commonly used if a person want to go to a specific place a road map will be helpful to find direction and distance between two points روڈ میپ جو ہے نا وہ عام طور پر سب سے زیادہ جو commonly used ہونے والا میپ ہے وہ روڈ میپ ہے ٹھیک ہے کیونکہ ایک شخص ہمیں روڈ میپ کی ڈیلی لائف میں ضرورت پڑتی ہے کہیں جانا آنا ہو تو ہم عام طور پر روڈ میپ بھی use کرتے ہیں کہ ایک مقام سے دوسرے مقام جانے کیلئے بھی اگر ایک شخص کسی خاص جگہ میں جانا چاہتا ہے وہ روڈ میپ کے ذریعے سے اس کی مدد سے مختلف دو مقامات کے درمیان کا فاصلہ اور direction یعنی سمتوں کا اس کو تائین کرنے کے لئے روڈ میپ کا استعمال کرے گا روڈ میپ کی ایک تصویر ہے پارک این اوپن اسپیسز کو گرین سے شو کیا گیا ہے ریزیڈنٹل کو اور یہ ریڈش کلر ہے سیٹی سیٹی بانڈریز ہے ڈوٹڈ لائن سے کیا گیا روڈ کے لئے زگزگ لائن ہے روڈ اسلام بات کے لئے نہیں وہ ڈویل لائن سے ہائیوے ہو گیا ریلوے کے لئے کینال ریورز وغیرہ یہ ہے ایک روڈ میپ ایک اور روڈ میں آپ کو دکھاتے روڈ میپ جس سے آپ کو سمجھ نے میں اور زیادہ آسانی ہو جائے گی اس میں جو میجر روڈ ہیں اس کو اورنج سے ظاہر کیا گیا جو روڈ ہیں وہ وائٹ ہیں اور ٹرین اسٹیشنز کو ریڈ سے ظاہر کیا گیا گیا منچسٹر انگلینڈ کا یہ روڈ میپ ہے جو اور جو نیچے آپ کو وائٹ شیڈ میں نظر آرہی ہیں وہ آپ کی عام روڈ ہیں سٹی کے اندر موف کہنے کی روڈ ہیں یہ دیکھیں یہ ریڈ کلر آپ کو یہ شوہر ہیں یہ ان کے ٹرین اسٹیشنز ہیں اس میپ میں آپ کو سکیل بھی شوہر کیا گیا ہے کہ زیرو جو کلومیٹر ڈسٹنس کو شوہر کرتا ہے نیکس پیجز پہ ہم میپ سکیل پڑھیں گے یہ آپ کو روڈ میپ کا ایک اور میپ میں نے آپ کو شوہر کروا دیا سٹیونٹ آپ نے فیزیکل میپ اور روڈ میپ کی آج ہم نے ریڈنگ کی ان دونوں پیراغ میں سے آپ نے